اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالگاو انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑھا روپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بباق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں آگے بڑھیں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اس سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے نمبر ہے اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دی آئیے ناظرین اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے ارون کجریوال کو لے کر جی ہاں بتایا جا رہا ہے کہ کجریوال کو زمانت نہیں بلکہ چھے دن کا ریمانڈ دیا گیا ہے ایڈی نے عدالت میں شراب پولیسی گھوٹالے میں کجریوال کو ماستر مائنڈ بتایا ہے وہی پر کجریوال پر ثبوت کو ختم کرنے کا الزام بھی لگ رہا ہے جاسوسی کا مقدمہ بھی درج کرنے کی تیاری ہو رہی ہے اور کجریوال کی گرفتاری کے خلاف اپوزیشن لیڈران نے الیکشن کمیشن سے ملاقات کی دہلی شراب پولیسی معاملے میں پی ایم ایل اے عدالت نے وزیر اعلی دلی ارون کجریوال کے ریمانڈ پر تین گھنٹے کی سماعت کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا دیر شام ریمانڈ پر فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے 28 مارچ تک 6 دنوں کی ایڈی ریمانڈ پر کجریوال کو بھیج دیا ہے اس سے پہلے کجریوال کو جمعہ کی دوپیر دو بجے راویز ایونیو کورٹ میں پیش کیا گیا سماعت دوپیر دو بج کر پندر میٹ پر شروع ہو کر شام سوہ پاج بے تک چلی اس دوران ایڈی نے دس دن کی ریمانڈ طلب کی ساتھی وزیر اعلیٰ دیلی کو اس معاملے کا ماستر مائنڈ اور سرغنہ بتایا اور ساتھی دعویٰ کیا کہ اس کیس سے منسلک کئی سارے الیکٹرونک ثبوت مٹائے گئے اور کئی سارے فارم توڑے گئے ایڈی نے کہا کہ کجریوال دلی شراب پولیسی کو ہٹ بنانے میں سیدھے طور پر شامل تھے ایرازم دوسری بڑی خبر بھی کجریوال کو لے کر ہی آ رہی ہے جہاں اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران نے کجریوال کی گرفتاری پر جو کہا ہے وہ ضرور دیکھیں اکھلے شیادو جو سماجوادی پارٹی کے چیف ہے سربراہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اچول میں انتخابی بانڈ انکشافات سے خوف زدہ بی جے پی دھیان بھٹکا رہی ہے یعنی اکھلے شیادو نے یہ کہا کہ الیکٹرال بانڈ اور انتخابی بانڈ کا جو بی جے پی کا بڑا گھپلا سامنے آیا ہے اس پر سے دھیان ہٹانے کے لیے کجریوال کو گرفتار کیا گیا ہے اکھلے شیادو نے کہا ہے کہ بی جے پی صرف اپنے اس انتخابی بانڈ گھپلے سے دھیان ہٹانے کے لیے اپنے اس کرپشن سے دھیان ہٹانے کے لیے بی جے پی نے کجریوال کو گرفتار کروایا ہے بھارتی جنت پارٹی مددوں سے دھیان بھٹکانے کی کوشش کر رہی ہے جمعہ راست کے روز بی جے پی کے تعلق سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی چاہے جتنے لیڈروں کو جیل بھیج دے لیکن وہ عوام کو جنتا کو جیل نہیں بھیج سکتی جو اسے آئندہ لوگ سباہ الیکشن میں سبق سکھائے گی وہیں پرکے جریوال کی گرفتاری پر راہل گانی نے شدید رییکشن شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ دھرا ہوا تانا شاہ یعنی موڈی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دھرا ہوا تانا شاہ مری ہوئی جمہوریت بنانا چاہتا ہے کجریوال کی گرفتاری پر اپوڈیشن نے موڈی حکومت پر جم کر حملہ کیا ہے اپوڈیشن لیڈروں نے دہلی کے وزیر آلہ کی گرفتاری کی جمہوریت پر حملہ قرار دے اس گرفتاری کو جمہوریت پر حملہ قرار دیتے ہوئے اسے آمیرانہ اور تانا شاہی اور ہٹلرانہ فیصلہ قرار دیا ہے وہی پر انہ ہزارے جو کجریوال کے استاد مانے جاتے ہیں انہوں نے کجریوال کی گرفتاری کو ان کے کرتوتوں کی وجہ بتائی ہے یعنی کہا ہے کہ کجریوال کی گرفتاری کجریوال کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی ہے ایرانہ بڑی افسوس نا خبر اس وقت بھینسہ سے آ رہی ہے جہاں ایک نابالر ایک چھوٹے مسلم لڑکے کو مندر میں جبرن آرتی اور پوجہ کروائی گئی اور وجہ بتائی جاری ہے کہ ویٹس اپ اسٹیٹس پر سبز پرچم اس نے لگایا تھا ویٹس اپ اسٹیٹس پر سبز پرچم لگانے کی ہندو آتنگوادیوں نے اس چھوٹے نابالر مسلم لڑکے کو یہ سزا دی کہ اسے مندر میں جبرن آرتی اور پوجہ کروائی اور جائے شریرام کے نارے بھی اس سے لگوائے بھینسہ ڈیویزن کے تانور منڈل کے موزہ جولا کے میں گزشتہ روز یہ شرمناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک نابالر چھوٹے مسلم نوجوان کو اپنے ویٹس اپ اسٹیٹس پر ہرا پرچم لگانا کافی مہگا پڑا گاؤں کے شرپسند ہندو آتنگوادیوں نے اس لڑکے کو اپنے مندر میں لے جا کر اس سے زبردستی پوجہ اور آرتی کروائی اور پھر جائے شریرام کے نارے لگوائے اور مندر میں مورتیوں کے سامنے اسے ماتھا ٹیکنے پر مجبور کر دیا اس کے علاوہ تمام لوگوں کے سامنے اسے نارے لگانے پر بھی مجبور کیا جبکہ معصوم نابالک مسلم لڑکے نے سر پر نماز کی ٹوپی پہن رکھی تھی آئی ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے ارض فلسطین سے سرزمین غزہ اور فلسطین سے بیت المقدس آپ جانتے ہیں گزشتہ کل جمعہ کا دیت تھا اور رمضان کا دوسرا جمعہ تھا دوسرے جمعہ کو ایک لاکھ بیس ہزار فلسطینیوں نے قبل اول میں نماز جمعہ ادا کی مسلمانوں نے سہیونیوں یہودی آتنکوادیوں کی تمام رکاوٹیں اور حصار تو کر مسجد اقصہ میں گزشتہ کل نماز جمعہ سوال لاکھ مسلمانوں نے ادا کی الحمدللہ تمام تر اسرائیلی پابندیوں اور حربوں کے باوجود تقریبا سوال لاکھ فلسطینی مسلمانوں نے رمضان المبارک کے دوسرے جمعہ کے نماز مسجد اقصہ میں ادا کی محکمہ اسلامی عقاف کے دیریکٹر جنرل شیخ اضام الخطیب نے نیوز ایجنسی کو بتایا کہ مسجد اقصہ میں تقریبا ایک لاکھ بیس ہزار مسلمانوں نے نماز جمعہ ادا کیا ہے ماہ رمضان کے اس وقت یہ تعداد معمول سے کم سمجھی جاتی ہے کیونکہ یروشلم میں اسلامی عقاف کے محکمے نے پچھلے سال اسی دن نمازیوں کی تعداد کا تخمینہ تقریبا دھائی لاکھ بتایا تھا ایرازین کانگریز نے اتر پردیش کی سات سیٹو پر امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے اتر پردیش کے سہارانپور سے قدعور نیتہ امران مسود کو پھر امیدواری دی گئی وہیں پر امروحہ سے دانش علی کا ٹکٹ فائنل کر دیا گیا ہے وارانسی سے اجائر آئے بارہ مگی سے تنوچ پنیا ایسے ہی کانپور سے آلوک مشرا بانس گاؤں سے پرسات سنگھ اور دیوریا سے اکھلیش سنگھ جانسی سے پردیپ جین اس طریقے سے سات امیدواروں کا کانگریز نے اتر پردیش سے اعلان کر دیا ہے بتایا ہے کہ کانگریز کی لخصبہ الیکشن کی تیسری لسٹ تیسری فیرست جاری ہو چکی ہے سات ریاستوں کے سات اسٹیٹس کے ستاون امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے کانگریز نے جمعیرات کو لوگ صبہ الیکشن دوہزار چوبیس کے لیے امیدواروں کی اپنی تیسری فیرست جاری کر دیا ہے اس میں گجرات راجستان کرناٹک تلنگانہ اسی پڈوچری اور مغربی بنگال کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان بھی کیا گیا ہے کانگریز صدر ملک رجون کھڑگے کی صدرت میں منقضہ مرکزی انتخابی کمیٹی کی میٹنگ میں لوگ صبہ الیکشن دوہزار چوبیس کے لیے ستاون لوگ صبہ سیٹوں پر کانگریز امیدواروں کے ناموں کی تیسری فیرست جاری کی گئی ہے جن ستاون سیٹوں کی لسٹ جاری کی گئی ہے ان ستاون سیٹوں میں ارونہ چل پردیش کی دو گجرات کی گیارہ کرناٹا کی سترہ مہاراشت کی سات راجستان کی چھے کلنگانہ کی پانچ بنگال کی آٹ اور پیڈوچری کی ایک سیٹ شامل ہیں ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے جہاں ان سی پی کے سکھپری موماننی شرط جی پوار کا کجریوال کی گرفتاری کو لے کر بڑا بیان آیا ہے شرط پوار کچلنے اور ختم کرنے کا کام کر رہی ہے وہیں پر شرط پوار نے بڑا بیان یہ بھی دیا ہے کہ اب دہلی سے بی جے پی کا کوئی بھی ایم پی ممبر پارلیمنٹ نہیں جیس سکے گا کجریوال کے خلاف کاروائی کا سو فیصد اثر ریاست کے لوگوں پر پڑے گا وزیر علا کجریوال کے خلاف کاروائی پر شرط پوار نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے تین بار وزیر علا رہنے والے کجریوال کو ریاست کی حمایت حاصل ہے ان کے خلاف کی گئی کاروائی کا ریاست کے عوام پر سو فیصد اثر پڑے گا پچھلے اسمبلی ایکشل الیکشن میں بی جے پی نے کم از کم دو سیٹیں جیتی تھی لیکن اب بی جے پی ایک سیٹ بھی جیت نہیں پائے گی شرط پوار نے بارہ متی دورے کے دوران پریس کا رفرنس کرتے ہوئے یہ تفسیرہ کیا ہے اب تک ملک میں کچھ گربڑی کے ساتھ انتخابات انتہائی آزادانہ ماحول میں ہوئے ہیں لیکن موڈی حکومت آنے کے بعد انتخابات کتنے مناسب ماحول میں آزادانہ ماحول میں ہوں گے اس پر شک ہے اس کی چند وجوہات ہے شرط پوار نے یہ بھی طریقے سے استعمال کر رہی ہے آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریزی دیوائی بینہ پریز کے آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو گدرد جوڑو کا درد گٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ ناظرین ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے میرا روڈ سے آپ جانتے ہیں کہ میرا روڈ میں ممبئی میں کچھ دنوں پہلے حالات بڑے خراب ہوئے تھے اور فساد اور دنگے کا ماحول بنا تھا اور کافی مسلمانوں کی جائدات کو نقصان پہنچایا گیا تھا بھگوہ آتنک وادیوں نے جم کر توڑ پھوڑ کی تھی خیر اس وقت خبر آئی کہ نتیش رانے بہت شریف انسان ہے گیتہ جین اور خبیش ٹی راجہ حیدر آباد ان کے خلاف اب ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا ہے کیونکہ ان تمام لوگوں کو بقاعدہ گرفتار نہیں کیا گیا اور ان پر استیال انگیز تقریر بھڑکاؤ بھاشن دینے کے باوجود بھی ان پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی اس لئے اب ان تینوں خبیشوں کے خلاف ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا ہے پانچ ارضی گزاروں کی ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست کی گئی ہے ستہویس مار چکو سماعت کا امکان ہے بتایا جارہا ہے کہ پولس سپرین کوٹ کے حکم کی تعمیر میں ناکام ہیں گزشتہ جمعیرات کو بومبے ہائی کوٹ میں میرا روڑ میں جنوری دوہزار چوبیس کو رونما ہونے والے فسادات کے دوران نفرت انگیز تقاریر کے لئے مہاراشت کے بی جے پی کے ایمیلے نتیش رانے اور گیتہ جین اور تلنگانہ کے ایمیلے ٹی راجہ سنگھ کے خلاف مجرمانہ مقدمات کے اندراج کے لئے ایک درخواست دائر کی گئی ہے پاس درخواست دینے والوں میں تشدد کے دو متاثرین بھی شامل ہیں انہوں نے ہائی کورس سے رجوع کیا اور کہا کہ وہ عدالت اسے رجوع کرنے پر مجبور ہے کیونکہ پولیس کی جانب سے تینوں کے خلاف کوئی فوسٹ انفارمیشن ریفورٹ یعنی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی ہے مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیہ کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں مدرد گردوں پتری شور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ہر بل سپر لے کر آیا سمراد گولڈ کٹ جو کے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے جوش اور خوش میں اضافہ ہوتا ہے اگر آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش میں کئی بھی اس کی نمبر پر کانٹیکٹ کریں بڑی خبر اس وقت یہ آ رہی ہے کہ مشہور بولیووڈ اداکار فلم اداکار فلم سٹار گوویندہ اب شوشنہ شندے گروپ میں شامل ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں بتا جا رہے ہیں کہ شمال مغربی لوگ سبا حلقے سے تیر کمان کے نشان پر گویندہ الیکشن لڑ سکتے ہیں نامور اداکار گویندہ سیاست میں اپنی دوسری اننگز شروع کرنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں گویندہ اس سے پہلے کانگریس کے ٹکٹ پر ممبر پارلیمنٹ رہ چکے ہیں توقع ہے کہ اب وہ وزیر اللہ اکنات شندے کی شوشنہ میں شامل ہو جائیں گے اور نارت ویسٹ لوگ سبا حلقے سے انتخاب لڑنے کا امکان ہے اداکار گویندہ سے شمال مغربی لوگ سبا حلقے سے تیر کمان کے نشان پر الیکشن لڑنے کے لئے پارٹی کی جانب سے سروی بھی شروع کیا گیا ہے مہا یوتی میں نارت ویسٹ سیٹ بی جے پی کو چھوڑنے کی بات چل رہی تھی لیکن اب شندے گروپ اس سیر سے اپنا امیدوار کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے نظر گزش تکل جمعہ کے دن ممبئی میں اور یہ کہا گیا مہین میں نے بیان دیا کہ ہزار بچوں کی شہارت عالم اسلام کے لئے باعث عبرت ہے وہی پر سید نوری صاحب جو رضا اکیڈمی کے سرورہ ہے انہوں نے کہا کہ فلسطینی مظلوموں کے حق میں ہم صدا آواز بلند کرتے رہیں گے رضا اکیڈمی کے حق میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے وے کہا کہ ہم سب مظلوم فلسطینی کے حقوق کی آواز ہمیشہ بلند کرتے رہیں گے بلال مسجد ممبئی میں مولانا سید مہین میا صدر اور انڈیا سنی جمعیت علماء نے اپنے رققت آمی دعا میں مظلوم فلسطینی کی بازیابی کو یاد کیا اور عالم اسلام کو متنبع کرتے وے کہا ابھی بھی وقت ہے اپنے مظلوم فلسطینی کے حقوق کے لئے آواز بلند کریں اور ظالم اسرائیل کو باور کرائیں کہ وہ اپنے ناپاک ازائم سے باز آ جائے ورنہ اس کا ہم ہر طرح سے بائیکارٹ کرنے پر مجبور